اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام سعید ملک کام پر سٹڈی کر رہے ہیں میں پنجابی مسلمی لاہور میں آپ سے کوسچن یہ ہے کہ آپ کا فیورٹ پولیٹیشن کون ہے اپشن 1 امران کھان اپشن 2 نواز شریف اپشن 3 آسف زرداری اپشن 4 شیخ رشید میرا فیورٹ پولیٹیشن اپشن 1 امران کھان امران کھان میرا فیورٹ پولیٹیشن ہے میرا خیال سے یہاں پر 90% کا فیورٹ پولیٹیشن وہی ہوگا ہمارے فیمیلز کا بھی ملزونوں میں امران کھان امران کھان میں آج کل بہت پوپلر ہے اس سے بہت سی ریزنز ہے اس کے جو حیبر کے بیگے میں اس نے ہمارے ریولوشن لے کر آیا اس کے علاوہ ہمارا یہاں پر جو ایلیکشن کا سسٹرم ہے اس میں سارے جو ریولوشن لے کر رہے چینج امن کے میں خود بھی ایک پولیٹی کل فیمیلز سے بلاغ کرتا ہوں ہم خود بھی پولیٹی کل بیٹی ای کی سیٹ سے ہم نے ایلیکشن لڑتے ہیں ہم نے جیتے ہی بھی انشاءاللہ تو اگر دوار تھارا ہمیں ہماری بھرگورت میں آرہی ہیں تو انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی سارے لکھم سارے لکھم ساہم آپ کا فیورٹ پولیٹیشن کون سے ہے اپشن 1 زرداری اپشن 2 امران کھان اپشن 3 نواز شریف اپشن 4 شیخ رشید امران کھان سب کو موقع ملنا چاہیے سارے آئے ہیں تو اب امران کھان کو بھی موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ بھی دیکھا جائے کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے جج کرنے کا موقع مل سکے اس کو اسلام آپ کا نام میرا نام سید محمد عالم ہے آپ کان سے سوڑی کر رہے ہیں میں اصل میں آج کل تو پنجابی نوستر میں پڑھ رہا ہوں اور سوات سے بلان کرتا ہوں آپ سے کوئسٹن یہ ہے کہ فیوریٹ پولیٹیشن کون ہے اپشن 1 امران کھان نواز شریف حاصف زرداری اور شیخ رشید اس میں میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ ہم امران خان کیونکہ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو حالات ہیں ہم نے دیکھا بھی ہے ادھر کے بھی کے میں مطلب اس کے وجہ سے بہت کافی سارے ہم نے چینجز دیکھے ہیں تو ہم تو اسی بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں اسلام اسلام فرسٹ اپشن ہے امران کھان سیکنڈ اپشن ہے نواز شریف ترڈ اپشن ہے شیخ رشید اور پورت اپشن ہے زرداری امران کھان دیفنیتی بجا بکیز امران کھان جس نے اس پوائنٹ آف ٹائم پہ ایک ریولوشن لائے ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں پہلے کرپشن ہوئی تھی اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو اس کے اگنسٹ کھڑانی ہوتا تھا بچیز پانواز کے سایہ اس کے بعد سپریم کھٹ نے رسکولیفائی کر دیا نواز شریف کو تو تب سے پارٹیز جس طرح پیپلز پارٹی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح آگے انسٹ بات کرنے لگ گئی ہے جبکہ پہلے دونوں ایک ساتھ تھے تو اگیس اچھا اپکو لگتا ہے کہ نیکس ایلیکشن میں امران کھان آ جائیں گے ایلیکشن جیت جائیں گے ایلیکشن جیت جائیں گے اسلام علیکم آپ کا نام جی سید مزر علی شاہ آپ کان سے بلونگ کرتے ہیں جی میں سوات سے بلونگ کرتا ہوں اچھا آپ سے کوسٹین یہ ہے کہ فیوریٹ پولیٹیشن آپ کا کونس ہے اپشن ون امران کھان نواز شریف عصیف زرداری اور شیخ رشید جی اپشن نمبر ون امران کھان بس یہ تو سب ہمارے سامنے جانب مطلب ہم نے سب کچھ جانب لائیو دیکھا ہے کہ مطلب کی اس پیس پیشن آپ کو سپورٹ کرتے اور کہتے ہیں کہ وہ اچھا ہے اس نے جو مطلب کہا تھا کہ مطلب وہ چینجز لائے گا تو اس کی طرح کے چینجز اس نے لائے ہے ادر واقعی چینجز آئی ہیں ہاں چینجز آئے ہیں مطلب اس طرح کے چینجز آئے جانب آپ ہم ہیلتھ بھی دیکھیں تو ہیلتھ میں پورا چینجز آئی ہیں پولیس ڈپارٹن میں پوری چینجز آئے ہیں اور ایڈیکیشن میں پوری چینجز آئے ہیں پہلے ٹیچر سہی طرح ٹیچنگ نہیں کرتا تھا اچھے سینئر ٹیچرز تھے لیکن اس کو آتا کچھ نہیں تھا اور سکول بھی ران پڑی تھی اس کے علاوہ جتنے بھی ہاسپیٹرز ہیں تو ہاسپیٹرز کا جس طرح سیچویشن آج کل ہے وہ بلکل پرکٹ ہے ایم ایس اپنا ڈیوٹی کر رہے ہیں ڈاکٹرز اپنا ڈیوٹی کر رہے ہیں امرجنسی میں ہار ٹائم ڈاکٹر آویلیبل ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی پولیس کی موقعیں میں بھی دیکھو تو پولیس جو ہے نا کسی کو مطلب اگر ٹرپک پولیس کی طرف ہم جائے تو وہ کوئی بھی غلطی کرے تو اس کو باقریتہ ویڈیو بھی بناتا ہے اس کو چالان بھی دیتا ہے اچھا ادھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی وزیر یا کوئی ایم این اے کوئی ایم پی اے ادھر کوئی غلطی کرتا ہے کوئی کرپشن کرتا ہے تو اس کی ٹی آئی کا یہ کیوں نہ ہو تو اس کا سزا ملتی ہے جی اس لئے بعد اگر ہم پی ٹی آئی کے بات کریں تو امران خان تو خود یہ کہتا ہے کہ مطلب اگر آپ کو کوئی اس طرح کا ایم اے اے معلوم ہو جس نے کرپشن کیا ہو تو میں خود اس کو جو ہے نا اس کو خود جو ہے نا جتنا جس طرح کا سزا بنتا ہے وہ ہم اس کو دے دیں گے میں خود جو ہے نا بیسکلی ہم پیپلز برٹیس دی ہے لیکن امران خان نے جو چینجس کا کہا تو وہ اس نے جو ہے نا لائے ہے سوات میں ٹھیک ہے بلاول بھٹو اور امران خان میں کیا فرق دیکھتے ہیں بس بلاول بھٹو میں تو بس اتنا ڈیفرنس دیکھ رہا ہوں نا کہ مطلب پیپلز برٹی کا بھی حکومت آیا ہے اور این پی کا بھی ادھر حکومت آیا ہے اور بہت سارے برٹی اس کا ہے لیکن جس طرح مطلب سیچویشن امران خان نے بنایا ہے نا تو وہ بہت اچھا ہے اور سب کو دکھائے دے رہا ہے جس چینجس کا وہ کہہ رہا تھا نا باقی پھارٹی اس کے مطلب اگر کمپیر کر رہا ہے تو وہ چینجس وہ لائے ہیں ایکم آپ کا نام عمر اچھا آپ سے کوئسین یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کا فیوریٹ پولیٹیشن کونس ہے اپشن 1 امران خان اپشن 2 نواز شریف اپشن 3 آسیف زرداری اپشن 4 شیخ رشید ان سب میں تو امران خان ان سب میں وائی لیسر آف دو ایولز والی بات ہے کہ ہاں کچھ اچھائیاں بھی ہیں کچھ برائیاں بھی ہیں لیکن ان سب میں انڈیویجلی امران خان ہے بہتر انسان ہے ایسر آف ایسر آف اوز بندے کے پاس تھوڑا سا فیشن بھی ہے کمپیرٹیوٹیوٹو آدھس اور باقی تو آپ سب کو پتے ہیں ہم سب کو پتے ہیں کرپٹ ہیں to the core آپ کو ابھی جو فیوچر میں نظر آ رہا ہے کہ باقی سے جو امران خان وہ نیست ہیں اور وہ فیوچر میں جو اچھے ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان کے لئے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں دو وقت ہی بتائیں گا لیکن ان سب میں بہر چوئش